کہ اسفار اربع یعنی چار سفر جو سفر روحانی ہیں خدا کے ساتھ ہم برابر مستاق میں ایک ہی ہو جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ملہ صدرہ کا نئے نظریہ تھا بالکل اس کو سمجھنا مشکل تھا اسی لئے بعض الفقہانیں ان پر کفر کا فتوہ لگایا کہ وحدت الوجود مستاقی اس طرح سے ہے کہ کائنات میں کوئی چیز وجود رکھتی ہی نہیں ہے صرف اصل وجود خدا ہی کا وجود ہے اس کے لئے کسی کا وجود کوئی وجود ہی نہیں ہے ہم اس وجود حقیقی کا پر توہ ہیں ہم اس وجود حقیقی کی تجلی ہے کہ جوہر کی حرکت حرکت جوہریہ ایک ایسا نظریہ تھا کہ جو ملہ صدرہ کے دو سو سال کے بعد آئنسٹائن نے ان جوہر کے پانچ حصوں سے ایک حصے کو خالی پیش کیا جسم کے اندر جوہر کی پانچ قسمیں ہیں جسم روح نفس جنس اور فصل تو ملہ صدرہ نے پانچوں کے اندر حرکت جوہریہ کو ثابت کیا لیکن آئنسٹائن نے اس کے دو سو سال کے بعد اس نے صرف جسم کے اندر جوہر کے اندر حرکت ہے جسم کی جوہریہیت کے اندر حرکت ہے اس حرکت کو ثابت کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملہ صدرہ کی کتاب اسفار اربعہ اس اسفار اربعہ کا مطلب ہے چار سفر لیکن یہ چار سفر جسمانی سفر نہیں بلکہ روحانی سفر ہے اس میں سے سب سے پہلے سفر یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے اللہ کی معرفت کو خوب خوب حاصل کرے جو بھی مختلف ذرائع اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت کو حاصل کرے دوسرے سفر روحانی یہ ہے کہ انسان معرفت کرنے کے بعد اس معرفت میں ڈوب جائے عرفانیت کے عالی میار پر پہنچ جائے انسان جتنی طاقت لگا سکتا ہے اپنی طاقت سے اللہ کی معرفت میں ڈوب کر اللہ کی معرفت کو اس طرح حاصل کرے یہ جو قوالیوں میں بھی کہا جاتا ہے جذر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہر چیز میں اللہ کا جلوہ نظر آنے لگے اور پھر تیسرا سفر یہ ہے کہ انسان معرفت میں اتنا ڈوب جانے کے باوجود ایسا نہ ہو بس وہ ڈوبنے کے نتیجے میں رحبانیت اختیار کرے اور دنیا سے اس کا واسطہ بالکل ختم ہو جائے رابطہ توڑ لے ایسا نہیں بلکہ اس کو پھر آسمان سے نیچے کی طرف آنا ہے زمین کی طرف رحبانیت کو چھوڑ کر دنیا میں لوگوں کے درمیان رہ کر کام کرنا ہے یہ رحبانیت کی طرف پلٹنا خود ایک تیسرا سفر ہے جو ایک مشکل سفر ہے کہ انسان خدا میں ڈوب کر انسانوں کے درمیان رہ کر ان سے رابطہ رکھ کر زندگی گزارے چوتھا سفر یہ ہے کہ انسان خدا میں ڈوب کر مخلوقات کی حط الامکان خدمت کرے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ حیوانات ہو چاہے وہ نباتات ہو پتھر ہو سب کی خدمت کرے جتنا بھی ہو سکے لیکن خدا میں ڈوب کر ویل فیر کے ادارے جو ہیں اس میں یہ ایک بڑی خرابی عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے کہ خدا میں ڈوب کر کام نہیں کر رہے ہوتے بلکہ خالی ویل فیر کو مت دے نظر رکھتے ہیں تو پہلا مطلب تو یہ ہوا کہ اسفار اربعہ یعنی چار سفر جو سفر روحانی ہیں سفر جسمانی نہیں جس طرح ہم یہاں سے حیدرباد چلے جاتے ہیں حیدرباد سے سکر چلے گئے سکر سے پھر جمعٹیاری چلے گئے مختلف جگہ چلے گئے یہ سفر نہیں ہے یہ سفر سفر روحانی پہلے خدا کی طرف پھر اس میں ڈوب کر پھر رہبانیت سے بچتے ہوگا آنا ہے پھر خدا میں ڈوب کر اللہ کی مخلوقات کی خدمت کرنا ہے دوسرا اسفار اربعہ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں اتنی معنویت اور عرفان و معرفت عطا کی ہے جس میں قرآن و حدیث کے علاوہ نیجل بلاغہ صحیف اے کاملہ اور ست ست کئی علوم قوم اللہ صدرہ نے اپنے اس اسفار اربعہ یا حکمت متعالیہ میں ملا دیا ہے اس میں جو ہے انہوں نے منطق فلسفہ عرفان حکمت تصوف یہ سب چیزوں کو ملا دیا ہے جس سے جو ہے ایک مجموعہ ایک مرکب قرآن حدیث کا بھی اور دوسری طرف ان علوم کا ان تمام علوم سے معرفت کا دروازہ کھولا ہے جس سے انسان انتہائی انتہائی معرفت کے ساتھ خدا میں ڈوب کر مخلوقات کی خدمت انجام دے سکے لیکن خود ملا صدرہ کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے علوم کی علوم کو تحصیل کرنے کے بعد کچھ ان پر الزامات بھی آ گئے تھے بعض فقہاں نے ان کے خلاف فتوے بھی دیئے اور ان کے کفر کے فتوے اس حد تک بھی آئے کہ جس میں بعض لوگ حرم کے دروازے پر بیٹھ کر تسبیح نکالا کرتے تھے کہ ملا صدرہ پر لانت ہو پاقیدہ یہ سلسلہ چل گیا تھا بعض لوگ اتنا جو ہے ایکسٹریم ہو گئے تھے جبکہ آغای ابن سینہ یہ کہتے ہیں ابو علی سینہ ابو علی سینہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کے کان میں بات پڑھتی ہے اس کو امکان کے دائرے میں رکھو پتہ نہیں ہے تو اس پتہ نہ ہونے کس اپنی جہالت کی سے اس پر کوئی الزام تراشی نہ کر دو تحمد نہ لگا دو کہ غلط بات ہے پہلے خود اس درجے پر پہنچے کہ جس سے جو ہے انسان تشغییر دے کہ بات صحیح ہے یا غلط جب تک نہیں پتا تب تک امکان کے درجے میں بات رکھی جائے امام خمینی علی رحمہ بھی کہا کرتے تھے کہ جب ایک چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس میں بہت جلد باضی سے فتوہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ حرام ہے یا مثلا کافر ہو گیا ذرا سوچ سمجھ کے کہ اس کے اندر امکان کے پہلو کو مدنظر رکھا جائے اور اس امکان کے پہلو کے اعتبار سے جب تک کہ بات کلی تو پوری طرح حضن نہ کریں پوری طریق سے انسان اس کو کور نہ کریں پوری طریق سے اس کی معاہیت و حقیقت تک نہیں پہنچا تب تک جو ہے اس میں جلد باضی سے فتوہ نہیں دینا چاہیے ملہ صدرہ جو ہے ان کے ساتھ یہ ایک ٹریجڈی ہوئی کہ ان پر کفر کے فتوے کچھ لوگوں کی طرف سے آئے جو غالباً یہی لگتا ہے کہ ملہ صدرہ کے مطلب کو سمجھ نہ سکے خاص طور پر وحدت الوجود کا جو مسئلہ تھا اس میں انہوں نے وحدت الوجود مفہومی کے علاوہ وحدت الوجود مصداقی کو بھی اپنی اس کتاب میں ثابت کیا ہے اور یہ وحدت الوجود مصداقی ایک ایسا نظریہ تھا جو اتنی آسانی سے حضم ہونے والا نہیں تھا اس لیے کہ وحدت الوجود مفہومی اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ وجود کے مفہوم میں ہم خدا کے ساتھ شریک گدہ بھی شریک مکھی بھی شریک دراخ بھی شریک اور بطھر بھی شریک مفہوم وجود میں سب کے سب شریک ہے تو وحدت وجود مفہومی کے لحاظ سر یہ تو پرانے علماء بھی مانتے تھے اور سب کے سب کہتے ہیں کہ ہاں وہ مفہوم وجود میں مفہوم 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 بھی مفہوم رکھتا ہے پتھر بھی مفہوم رکھتا ہے اور درخت بھی اور گدہ بھی مفہوم رکھتا ہے انسان بھی مفہوم ہے اس کے لحاظ سے تو تمام علماء مانتے تھے لیکن آغام اللہ صدرہ نے ایک سیوری پیش کی جس تھیوری کے اندر انہوں نے مستاق میں بھی وحدت الوجود کو مانا ہو یہ ہے بہت عجیب و غریب قسم کا نظریہ جس مستاق کے وحدت الوجود کو ماننے کے نتیجے میں اس کا مطلب مستاق میں ہم اور خدا ایک ہی ہے یعنی مستاق مستاق خارجی میں بھی ہم ایک ہی ہے اور یہ سمجھنا بہت مشکل کام تھا خدا کے ساتھ ہم برابر مستاق میں ایک ہی ہو جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ملہ صدرہ کا نئے نظریہ تھا اس کو سمجھنا مشکل تھا اسی لئے بعض الفقہانیں ان پر کفر کا فتوہ لگایا اور کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ اور ہم دونوں بلکل مستاق خارجی میں بھی برابر ہو جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو پھر اس کو ہم تھوڑا سے ڈیفائن کریں گے کہ ملہ صدرہ کہنا کیا چاہتے تھے اس کو نہ سمجھنے کیسے ان پر کفر کے فتوے آ گئے اصل میں بات وہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں لیکن لوگوں نے سمجھا کہ میرا اور خدا کا وجود ایک ہی وجود ہو گیا اور ہم دونوں برابر ہو گئے وجود خارجی میں برابر ہو گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ رحدت الوجود مستاقی اس طرح سے ہے کہ کائنات میں کوئی چیز وجود رکھتی ہی نہیں ہے صرف اصل وجود خدا ہی کا وجود ہے اس کے لئے کسی کا وجود کوئی وجود ہی نہیں ہے ہم اس وجود حقیقی حقیقی کا پرطو ہیں ہم اس وجود حقیقی کی تجلی ہے ہم اس وجود حقیقی کا سایہ ہے ہم اس وجود حقیقی کا عاج sevent iry。س ہم جو ہے کوئی ہمارا وجود کوئی وجود ہی نہیں ہے اس لئے وجود اصل میں اس ہی کا وجود ہے وہیں ایک مسطح کا وجود ہے واقعی سب اس کے سائے ہیں واقعی سب اس کے اکس واقعی سب اس کے آثار ہیں واقعی سب اس کے تجلی ہیں واقعی سب اس کے آثار ہیں جیسے پھر وہ مثال دیتے ہیں جیسے سورج نکلتا ہے تو سورج کی شوائیں شوائیں سورج ہی کا حصہ ہے ایسا تو نہیں سورج سے جدہ ہے سورج ہے تو شوائے آ رہی ہے سورج ہے تو روشنی آ رہی ہے سورج ہے تو گرمی آ رہی ہے یہ نور سورج سے کوئی جدہ تو نہیں ہے تو اصل وجود اسی سورج کا وجود ہے باقی یہ نور و روشنیوں تپش یہ سب جو ایک اکس و تجلی اور قسم کا ایک اثر ہے جو سورج کے نتیجے میں نکل رہا ہے اگر سورج نہ ہو تو کب جو ہے روشنی ہوتی ہے اور کب جو ہے وہ تپش ہوا کرتی ہے کب جو ہے اس کے اندر نور پیدا ہوا گیا سب کو سب کے سب آثار و تجلی و پرتو ایک سے سورج کا نتیجے میں چیزیں ہمیں نظر آتی و اللہ حقیقت میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اصل وجود تو سورج کا وجود ہے بلکل اسی طریقے سے اصل وجود خدا کا وجود ہے ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے ہم خیال کرتے ہیں کہ ہمارا وجود ہے ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے ہم اللہ کا پرتو ہیں تجلی ہے ایک قسم کے آثار ہیں ایک قسم کے جو ہے وہ اکس اللہ کا اکس ہمارا جو ہے نظر آ رہا ہے و اللہ حقیقت میں ہمارا کوئی وجود نہیں ہے وجود اسی ذاتِ بادی تعالیٰ خداوند متعال کا وجود ہے ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے یہ ہے وحدتِ وجودِ مستاقی اس کا مطلب ہے کہ سب وجود خدا ہی کا وجود ہے باقی سب اس کے پرتو ہے باقی سب اس کی تجلیہ ہے باقی سب اس کا اکس ہے باقی سب اس کے جو آثار ہے اس کا کوئی ہمارا کوئی وجود نہیں ہے وہ کہتا ہے ہمارا حقیقی وجود ہی نہیں ہے ہم کچھ ہے ہی نہیں ہے خدا ہے تو ہم ہیں اس لئے کہ وہ آن با آن فیضِ وجود اپنی طرف سے بھیج رہا ہے جس کی وجود سے ہمارا وجود ہے جو دیکھنے میں ہمارا وجود آتا ہے وَإِلَّهَمْ جَوْا اللَّهَ کا اللَّهَ کا عطس اللَّهَ کا پرتو اللَّهَ کا تجلی اللَّهَ کے آثار میں سے ہیں حقیقت میں ہمارا کوئی وجود نہیں ہے جس طرح سورج ناؤں تو روشن و دھوب اور حرارت یہ سب چیزیں ختم ہو جائے خدا نہ ہوں تو ہمارا کچھ وجود نہیں ہے ہم مستقل وجود ہے ہی نہیں سب کوئی مستقل وجود اللہ کا وجود ہے ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے جس طرح بجلی گھر سے بجلی نہ چلے تو لیمپ بھی نہیں جلے گا پنکھا بھی نہیں جلے گا ٹیلیویشن بھی نہیں جلے گا کوئی بھی چیز اس کے بغیر جب بجلی گھر ہی نہیں ہے تو بجلی گھر نہ ہونے کے نتیجے کے اندر ساری چیزیں خاموش ہو جایا کرتی ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے بجلی گھر سے ایک آن کے لئے بجلی چلی جاتی ہے تو سارے لنب خاموش ہو جاتے ہیں سارے پنکر خاموش ہو جاتے ہیں سارے ٹیلیویزن اور کمپیوٹر خاموش ہو جاتے ہیں اللہ کا فیض وجود اسی طریقے سے آن بآن پروردگار عالم کی فضیلت فیاضی کی وجہ سے مسلسل فیض وجود آرہ جس کی وسط دنیا اور کائنات جگمگا رہی ہے ورنہ جیسے ہی وہ فیض وجود آرہ بند ہو جائے ہم سب جوہے آن بآن فنہ کے دائرے میں چلے جائیں گے ہمارا کوئی وجود نہیں ہے ہم تو سائے کی طرح ہیں ہم تو تجلی ہے اس اکس اور نوشنی کی طرح ہے اس دھوپ کی طرح ہے جس طریق سے سورج کی دھوپ نکلا کرتی ہے ہمارا اپنا کوئی وجود نہیں ہے یہ ہے وحدت الوجود میں اسداقی کا نظریہ ملہ صدرہ کا کہ جس کو بہت سے لوگ نہیں سمجھ پائے جس کے نتیجے میں کفر کا فتوہ ان پر لگ گیا تو ایک تو یہ مسئلہ تھا دوسرا یہ کہ ملہ صدرہ نے جب یہ کتاب فتوہ لکھنے کے نتیجے فتوہ ان پر کفر کا آ جانے کے نتیجے میں کم سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی جس کا نام تھا کوہک وہاں جا کر ایک جھوپڑی کسی مکان بنا کر وہاں پر رہا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے فتوے سے بھی بچ سکے اور فکر کرنے کا ان کو اچھی طرح موقع بھی مل سکے سب سے جس طرح وغیرہ بھی ختم ہوگا جس کی وجہ سے وہاں پر آرام سے وہ فکر کر سکتے تھے چنانچہ ان کو فکر کرنے کا موقع مل گیا اور اس کی وجہ سے اتنے امیق مطالب کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے جس طرح بہت سے بہت سے فلاسفہ کو اور بہت سے علماء کو آپ نے سنا ہوگا جیسے افلاتون یا ارستو یہ جو ہے فکر کرنے کے لئے مخصوص جگہ بنایا کرتے تھے کہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کمرے کے اندر بند کر دو اور جو ہے وہ تین دن تک کھولنا نہیں مثلا تین دن تک میں فکر کروں گا تاکہ کھو مجھے جس طرح نہ کرے بعض جو ہے فلاسفہ جیسے افلاتون اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک لوہے کا کمرہ بنا کر کہا کرتے تھے دوستوں کو کہ مجھے دریا میں اتار دو دریا کی بلکل اس طرح سے دریا کی تہہ میں پہنچا دو کہ پھر مجھے کوئی ڈسٹرپ کرنے والا اور دیکھنے والا اور کوئی میری فکر کو برباد کرنے والا نہ ہو اس لئے میں جب تک کہ رسی اوپر سے ہلا ہونی تب تک مجھے اس دریا کے کمرے سے واپس نہیں لانا جب میں اس دریا کے کمرے کو ہلا ہوں رسی ہلا ہوں تب مجھے نکالا کرو چنانچہ فکر کے مختلف ذرائع تھے کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے فکر پسند کرتا ہے چنانچہ کوہک کے مقام کو اللہ صدرہ نے اختیار کیا ایک تو فتو سے بچ سکے دوسرا یہ ہے کہ ان کو فکر کرنے کا آسان راستہ مل سکے چنانچہ کوہک کے مقام پر انہوں نے فکر کرنے کے لئے اپنے لئے الگ ایک انتظام کیا لیکن فکر کرتے کرتے کبھی کبھی کوئی چیز حل نہیں ہوا کرتی تھی تو وہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہہ کے حرم میں پیدل وہاں سے آیا کرتے تھے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہہ کے حرم میں آ کر وضو کر کے خلوص کے ساتھ وضو کر کے دعا کیا کرتے تھے بہت سارے ایسے مسئلیں جو ان کو اس فکر میں حل نہیں ہوا کرتے تھے حضرت معصومہ قم کے روزے پر ان کے مسئلیں حل ہو جایا کرتے تھے لیکن یہ وحدت الوجود وحدت الوجود کا جو مسئلہ تھا یہ مسئلہ اتنا مشکل مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے لئے کوحق میں بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہو پایا اور کوحق میں حل نہ ہونے کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ پیش آیا کہ وہاں پر جس طریقے سے حضرت معصومہ قم کے حرم میں آ کر کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے پروردگار عالم سے خلوص نیت سے خلوص وضو کے ساتھ آ کر دعا مانگتے تھے مسئلہ حل ہو جایا کرتے ہیں لیکن ملہ صدرہ کا یہ مسئلہ وحدت الوجود کا مسئلہ یہ حل نہیں ہو پا رہا تھا اور اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے چنانچہ وہاں پر کہتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ وضو کر کے نماز پڑی اور حضرت معصومہ قم کے حرم میں جا کر وحدت الوجود کے مسئلے کے سلسلے میں دعا مانگنا شروع کی اور اس کے نتیجے میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ وہ میں نے دیکھا کہ حرم میں جب میں نے وحدت الوجود کے مسئلے میں حضرت معصومہ قم سے دعا کر مسئلے کے حل کرنے کے لئے دعا مانگی تو میں نے دیکھا کہ انوار الہیہ کی بارش ہو رہی ہے انوار الہیہ کی بارش کے اندر وہ مسئلہ مجھ سے حل ہو سکا اور پھر یہ مسئلہ عادی عقل سے حل ہونے والا نہیں تھا اس لئے عادی عقل سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں تھا اس لئے پروردگار عالم نے اس مسئلے کو مجھے انوار الہی کے ذریعے سے حل فرمایا واحدت وجود کے علاوہ یہ کہ ایک اور مسئلہ بہت گمبیر تھا وہ بھی اسی طریق سے کہ کیا عرض کے علاوہ جو حر میں بھی حرکت ہے یا جو حر میں حرکت نہیں علماء قدیم فلسفے میں کہا کرتے تھے کہ عرض میں تو حرکت ہے لیکن جو حر میں کوئی حرکت نہیں ہے لیکن مللہ صدران نے وہاں پر بھی پہلی مرتبہ یہ نظریہ پیش کیا کہ عرض کے علاوہ جو حر میں بھی حرکت ہے اور جو حر میں حرکت ہونے کے سلسلے میں ہمارے افتاد شیخ انساری کہا کرتے جب ہم اسفار ان سے پڑھتے تھے کہ جوہر کی حرکت حرکت جوہریہ ایک ایسا نظریہ تھا کہ جو مللہ صدرہ کے دو سو سال کے بعد آئنسٹین نے ان جوہر کے پانچ حصوں سے ایک حصے کو خالی پیش کیا جسم کے در جوہر کی پانچ قسمیں جسم جسم روح نفس جنس اور فصل تو مللہ صدرہ انتہ پانچ کے اندر حرکت جوہریہ کو ثابت کیا لیکن اینسٹین نے اس کے دو سو سال کے بعد آنے کے بعد اس نے صرف جسم کے اندر جوہر کے اندر حرکت ہے جسم کی جوہریہ کے اندر حرکت ہے اس حرکت کو ثابت کیا کی یہ تھیوری کو سمجھ جائے کہ جسم میں حرکت ہے تو وہ خود سمجھ نے والا شاگر بھی خود ہی وہ سائنس بن جایا کرتا تھی اتنی گہری بات تھی چنانچہ خالی جوہر کی حرکتوں میں سے پانچ وہاں حصہ یعنی خالی جسم کے اندر حرکت جوہری کیا کو انسٹین نے ثابت کیا اور اتنا مشہور ہو گیا کہ جس کے نتیجہ کہا کہ اس کا کوئی یہ نظریہ سمجھ لے تو وہ خود بھی سائنس دان ہو جاتا ہے تو اتنا مشہور سائنس دان کب بنا دو سو سال کے بعد جو ملہ صدرہ نے یہ نظریہ پہلے پانچ چیزوں میں پیش کر دیا تھا اس کے دو سو سال کے وقت خیال یہ ایک حصہ کے اندر نظریہ آیا تو اینس تین اتنا مشہور سائنس دان بن گیا تو آپ سوچ دو سو سال پہلے ملہ صدرہ نے پانچ حصوں میں نظریہ پیش کیا جسم روح نفس اور جنس اور فصل ان سب کے اندر نظریہ پیش کیا اور اس مثال کو آپ خوب ملائزہ کریں ایک سیب سیب میں بہت ساری چیز اراز ہے اور سیب کا جسم جو جو ہر ہے سیب جسم جو ہر ہے اراز جو ہے سیب کا رنگ اراز ہے سیب کی خوشبو اراز ہے سیب کا مزہ اراز سیب کا حجم اراز ان سب کے اندر آپ حرکتوں کو دیکھیں کہ اراز میں حرکت واقع ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ سیب پہلے ہرہ رنگ کا تھا پھر آہستہ آہستہ پیلا یا لال کی طرف جاتا تو یہ رنگ کی حرکت ہے اسی طرح سیب کی خوشبو نا سیب تھا اب بڑا ہو گیا ہے اس لئے حجم کے اندر حرکت ہے لیکن کیا سیب کے جسم میں بھی حرکت ہے جسم جسمانیت کے اعتبار تھے کہ جسم خود بڑھ جائے یہ ایک مسئلہ تھا اس سلسلے میں ملہ صدرہ نے پہلی مرتبہ یہ نظریہ پیش کیا کہ جسم کے علاوہ جتنے بھی جواہریں سب کے اندر حرکت ہوا کرتی ہے تمام جواہر کے اندر حرکت ہے پانچ کے پانچ جوہر کے اندر حرکت پائی جاتی ہے اور اس کو انہوں نے ایک دو مثالوں کے ذریعے سے واضح کی کہ آپ نے پیکٹرومکس دیکھا ہوگا پیکٹرومکس ایک لالٹین کی طرح ہوتا ہے جس کے اندر نیچے فتیلہ لگا ہوتا آپ اس کو جتنا پمپ مارتے جائیں گے فتیلہ جو اتنا پیلا ہوتا جائے گا روشنی بڑھتی چلی جائے گی یہ پمپ مارنے سے جس طرح پیٹرومکس کے اندر روشنی بڑھتی ہے اسی طرح سے ہمارے جو ہر کے اندر بھی وہ چیز اضافہ ہوتی رہتی ہے مثلا ہماری روح ایک جوہر ہے روح جوہر ہے پرانا نظر یہ تھا کہ جوہر میں حرکت نہیں ہو سکتی لیکن آپ دیکھیں روح میں کیسے حرکت ہو رہی مثلا ہم روح میں حرکت اس طرح دیتے ہیں کہ جیسے ہی ہم جاہل سے کسی مسئلے میں عالم ہو جاتے ہیں تو عالم ہونے کے نتیجے میں روح کے نورانیت پیدا ہوتی ہے یہ روح کی جو نورانیت ہے روح کے اندر حرکت دے رہی ہے اس کے نتیجے میں روح خود حرکت پا رہی ہے اس نورانیت کی ویسے جو علم آیا ہے اور اس کی ویسے روح کے اندر حرکت پیدا ہو رہی ہے اور روح کے اندر حرکت تنزلی بھی ہے سعودی بھی ہے اگر روح کے اندر جو ہے انسان میں تقوی پیدا ہو جائے پھر بھی انسان ترقی کر رہا ہے روح اس کی طاقت بار ہو رہی ہے لیکن کوئی انسان بدماش بن جائے تو روح کے اندر تنزل پیدا ہو رہا ہے اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کے نتی روح جاتنہ بنتا جائے گا تنزل ہوتا چلا جائے پس آپ نے دیکھ روح کے اندر علم آنے سے ترقی ہوتی روح کے اندر تقوی آنے ترقی ہوتی روح کے اندر تنظلی بھی پیدا ہوتی بدماش بڑھنے سے غلط کام کرنے سے اور گناہگار ہونے سے انسان کے اندر تنظلی بھی پیدا ہوتی پس روح کے اندر بھی حرکت موجود ہے اس کا مطلب یہ کہ جوہر کے اندر حرکت ہوا کرتی ہے پس یہ آپ نے ایک مثال ملاحظہ کی جس سے پتہ جلتا کہ جوہر کے اندر حرکت ہوا کرتی جس طرح عرض میں حرکت ہے اس طرح جوہر میں بھی پانچوں کے پانچ کے اندر حرکت موجود ہے اور اس مثال کے ذریعے سے انہوں نے واضح کیا کہ یہ روح کی حرکت تھی اور پانچوں کے پانچوں چیزوں میں آغام اللہ صدرہ نے برہن قائم کیا کہ جس برہن کے ذریعے سے پانچ کی پانچ جوہر چیزوں کے اندر حرکت کو ثابت کیا گیا ہے پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ آغام اللہ صدرہ نے اس اتنے مشکل مسئلے کو بھی حضرت معصوم قم کے حرم میں دعاوں پر دعایں کرنے کے نتیجے میں اس مسئلے کو حل کیا تھا جو حل ہونے والا نہیں تھی جبکہ سارے علماء فلسفی اغدمین کے نزدی جوہر کی حرکت نہیں تھی انہوں نے پہلی مرتبہ جو ہے حضرت معصوم قم کے حرم کی بدولت اس نظریعے کو پیش کرنے میں کامیابی حاصل کی اور اس کے نتیجے میں ثابت کر دیا اور کہا کہ یہ مسئلہ ایسی عام عادتی عقل سے حل ہونے والا نہیں ہے بلکہ جو ہے اس کے اندر وہ انوار الہیہ تھے جس کی روشنی میں میں نے اس مسئلے کو حل کیا ہے صل اللہ علیہ وآلہ